امام صورت فاتحہ اور اگرچہ امام کے تابع ہو جاتی ہے اس کی دعا بھی لیکن یہ غیر معمولی اہمیت کی خاطر یہ فرمایا گیا ہے کہ پڑھے اس کے مدوری حضرت مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اسی طرح پڑھنا ضروری نہیں ہے انسان جو اپنے نفس میں پڑھتا ہے وہ اتنے تھوڑے وقت میں پڑھ سکتا ہے کہ جب امام ایک آیت ختم کرتا ہے تو دوسری آیت کے درمیان ہر مختصی اپنی پڑھ سکتا ہے حضرت مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ موقع سے اختیار فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں نے یہ اتراز اٹھایا ہوئے ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو اپنے ساتھ تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہ موقع اس وقت پیش آیا جبکہ بعض لوگ اونسی آواز میں کچھ گھس گھس کی آواز نکالتے ہیں مگر اتنی وہ گھس گھس آواز بھی اتنی اونسی ہو جاتی ہے کہ امام کے مخل ہو جاتی ہے اس کے سوچ میں اس کی نماز کی جو توجہ ہے اس میں مخل ہو جاتی ہے تو کوئی شخص اسی طرح کر رہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اس سے پھر فوقہاں نے اس کی گہرائی میں جائے بغیر اس کے سارے پہلوں پر غور کیے بغیر سیدھا سادھا یہ مسئلہ کے اختیار کر لیا کہ امام جب کچھ پڑھ رہا ہو تو کچھ نہیں کرنا اور ایسے آئی امام موجود ہیں جو سورہ فاتحہ کے متعلیبی یہی مسئلہ رکھتے ہیں اس حدیث کتابے کہ نہیں پڑھنا حضر مسئلہ علیہ السلام کو مسئلہ تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس لئے آپ نے یہ ترکیب بتائی کہ یہ فطرتا اور طبا ممکن ہے کہ ایک انسان جب تک امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے آیت با آیت اس وقت اپنی توجہ کو امام کی طرف موجود رکھے اس کے معنیوں پر غور کرے اور اگلی آیت میں داخل ہونے سے پہلے بغیر دخل اندازی کی وہ اپنی اس آیت کو پڑھ سکتا ہے جو پہلے پڑھی جا چکی ہے وہاں بھی طرف سے سمجھے اور یہ جو تریخ ہے یہ دوسری تلاوت میں بھی ممکن ہے اگر کوئی کرنا چاہے چونکہ وہ ضروری نہیں ہے دوسری تلاوت اس لئے اگر اس کو غور سے سونی لے تو وہ ہی کافی ہے دوسری تلاوت